اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو تبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئے سٹورزم ملتی رہے میں نے گھر کا نمبر ملایا تو دوسری طرف سے ویرہ کی آواز سنائی تھی میں نے اس سے اول خان کے بارے میں پوچھا تو وہ چیکنے لگی کیا تمہاری ٹی پارٹی رات تک چلتی رہے گی میں وہی ہوں میں نے خوشک لہجہ میں جواب دیا ہمیں اسی وقت حالہ روانہ ہونا ہے فون اول خان کو دے تو ویرہ بیل گم ضرور رہتی تھی مگر موقع کے نزاکت کو سمجھتی تھی اس نے مزید کسی تاخیر کے بغیر ریسیور اول خان کے حوالے کر دیا ہر چند حالہ میں ہیں تم تیار رہو ہمیں اسی وقت وہاں جانا ہوگا میں نے کسی تمہید کا بغیر کہا کیا ماروتی بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہے اس کا سوال نے میرے طبیعت بے مزا کرتی ہم پکنک پر نہیں ایک مشن پر جا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ جا کر کیا بھاڑ جھونکے گی پھر اسے کون پہ جانے کا ہم دونوں میں سے کسی نے اسے نہیں دیکھا اس کی پریشانی بجا تھی سب کو بتا دو کہ ماروتی کراچی میں رہے گی ہرشن کی چناتھ کے لیے روی موہن ہمارے ساتھ جائے گا وہ میرے ساتھ ہر طرح تعاون کر رہا ہے ہم تینوں کے سیوا کسی چوتھی کی بلکل کونچائش نہیں ہے میں اسے اپنا گھر نہیں دکھانا چاہتا تم سلطان شاہ کو اپنی گاڑی میں لے کر اسمانیہ رسطوران کے پاس آ جاؤ وہاں سے ہم تمہاری گاڑی میں سفر کریں گے سلطان شاہ میری گاڑی گھر لے جائے گا وہاں کے لیے کسی خاص تیاری کی ضرورت ہو تو وہ بھی بتاتو اول خان حالات سے پوری طرح واقف ہونے کے بعد پر جوش ہو گیا تھا میں نے کہا نکیوں سے جائزہ لیا تو وہ دونوں میاں بیوی اپنی اپنی جگہ بیٹھے تب ہی آوازوں میں باتیں کر رہے تھے میں نے تمینان سب نے بات شروع کر دی وہ بھٹ شاہ میں کسی ملنگ یا فقیر کے روپ میں رہتا ہے اس کے بدلے ہوئے ہلیے کی وجہ سے روی اسے پہچانے یا نہ پہچانے وہ روی کو پہچان لے گا اور دیکھتے ہی تیر کی طرح اس کی طرف آئے گا ہم روی سے دور رہیں گے ہریچن جو ہی اس کے قریب آئے گا ہم اسے دبوچ لیں گے سب کچھ اسی طرح ہوا تو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی پیسے تمہاری گاڑی میں دو چار ہتھیار اور ان کے فاضل ڈراؤنڈ سے ہر وقت موجود رہتے گے بس میں ابھی پہنچتا ہوں ہوتل کے پاس تم مجھے اپنا منتظر پاؤ گے ہریچن کے بارے میں اول خان شروع ہی سے سرگرم تھا آرام سے پہنچو مجھے اولڈ کلیفٹن سے پی سی کے راستے وہاں پہنچنے میں خاصا وقت سرپ ہوگا میں آتے گھنٹے بعد گھر سے نکلوں گا اس نے کہا اور پروگرام تیہ ہوتے ہی میں نے فون بند کر دیا میں واپس لوٹا توں دونوں کی گلاس خالی ہونے کے قریب تھے ان کے سوالیاں نظریں میرے چیرے پر مرکوز ہو گئیں بس سب فوراں نکلنا ہے تاکہ ہماری واپسی میں زیادہ دیر نہ ہو میں نے کھڑے کھڑے کہا پانچ منٹ بیٹھوں میں ابھی آتی ہوں ماروثی نے اپنے گلاس اٹھایا اور اندر چلتی اپنے وعدے کے مطابق کو پانچ منٹ میں ساری کی بجائے کمیس چلوار کا نفیس سوٹ زیب تن کر کے واپس آگی اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سفری بیگ بھی تھا جس میں اس کا شب خوابی کا لباس وغیرہ موجود تھا روی نے اپنے گلاس میں باقی ماندہ سیال اپنے میدے میں انڈیلا اور ہم دونوں نے بھی اپنی نشستیں چھوڑ دی ماروثی نے اپنی ملازمہ کو بلا کر میز سے مٹنے اور کھر کے دیکھ بال کے بارے میں کچھ ہدایات دی اور تینوں وہاں سے چل دی شراب نوشی کے اثرات کے بارے میں وقت اور مقدار کو بہت اہمیت حاصل ہے میرے حساب سے روی نے آسابی دباؤ کے باعث تھوڑی سی دیر میں رائل سیلوٹ کی کافی زیادہ مقدار لے لی تھی لیکن پھر بھی وہ حیرت انگیز طور پر بلکل نارمل نظر آ رہا تھا صرف آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی قدر نشم ہے پر نہ اس کی بول چال اور چال ڈھال میں سرمو فرق نہیں آیا تھا وہ یقینی طور پر بلا نوش تھا گاڑی میں اس نے ماروثی کو میرے ساتھ اگلی نشست پر بٹھا کر ایک مرتبہ پھر اپنی رواداری کا فراخ دلانہ مظاہرہ کیا اور خود پچھل نشست پر بیٹھ گیا اس کے مقابلے میں ماروثی نے نرہ پانی ہی پیا تھا اس کے گلاس میں وسکی کی مقدار نہ ہونے کے برابر تھی مگر پھر بھی وہ سرور میں تھی اور تھوڑی دیر پہلے ہونے والی ناخوشکوار گفتگو کے اثرات سے نیجات حاصل کر چکے تھی میں نے اول خان سے پی سی کا نام لیا تھا مگر ماروثی کوئی شہراتن پسند تھا دونوں ہوتل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں میں نے اول کلیفٹن سے نکل کر مین روڈ پکڑی اور تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا پل عبور کر کے ہوتل میٹروپول کے چوراہے سے بانتر مڑ گیا اس سرک کے اگلے سرے پر شہر کے دونوں مشاہر ہوتل ایک دوسرے کے سامنے واقع ہیں ٹریفکی بھیڑ سے کٹ کر میں اگلے چوراہے سے پہلے ہوتل کے پورچ میں داخل ہوا اور ماروثی کو وہیں اتار دیا روی نے نیچے اتر کر اپنی بیوی کی پیشانی پر الویدائی بوسا سبت کیا اور اگلے نشست سمپال لی اگلے علمے ہم ہوتل سے باہر جانے والے راستے پر بڑھ رہے تھے ہم ٹریفکی پھیڑ میں راستہ پناتے ہوئے کلچن اقبال میں مکرم مقام پر پہنچے تو ہمیں خاصی تاخیر ہو چکی تھی اول خان اپنی گاڑی کے باہر کڑا بے چینی سے ہمارا منتظر تھا سلطان شاہ اس سے کچھ دور کھڑا ہوا تھا میں نے اپنی گاڑی سڑک کے کنارے لگا کر انجن بند کر دیا اور روی کو اشارہ کرتا ہوا نیچے اتر گیا روی کے لیے اول خان کا نام ازہر تھا ان دونوں کے رسم تعارف کے بعد ہم اول خان کی گاڑی میں بیٹھ گئے اس مرتبہ روی پھر پیچھے بیٹھا تھا تمہاری گاڑی کا کیا ہوگا ہماری روانگی کے بعد روی نے اپنی فکر مندی کا اظہر کیا فکر مت کرو کوئی نہ کوئی اگاڑی لے چاہے گا میں نے کہا ابدالخان خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا اس کے چہرے سے کچھ فکر مندی چھلک رہی تھی جس نے مجھے بھی مسترپ کر دیا تھا مگر روی کی موجودگی میں میں اس سے کوئی سوال کرنے سے گریز کر رہا تھا خامر درمیان ہونے والی گفتگو سے ہمارے بارے میں روی کا اعتماد متزلزل ہو سکتا تھا میں کام پورا ہونے تک اس سے اپنی کسی کمزوری کا کوئی تاثر دینا نہیں چاہتا تھا ہری چند مجرموں کا ایک قریبی معاون اور ساتھی تھا اس کا سزا یاب ہونا بہت زوری تھا مگر اس وقت ہے مجھے اچانک ایک خیال آ گیا تھا کہ اول خان نے غیر متوقع طور پر اس کی ذات میں گہری دلچسپی لینی شروع کرتی تھی وہ ایک ایسا نکتہ تھا جس پر اول خان سے سرے سے کوئی تبادلہ خیال ہی نہیں ہو سکا تھا اور اس وقت ہم دونوں کے ساتھ روی مہنکاڑی میں موجود تھا روی کو میں نے شروع ہی سے یہ تاثر دیا تھا کہ ہری چند بہت بڑا مجرم تھا اسے کسی برے انجام سے بچانے کی کوشش میں وہ خود ناقابل تصور مشکلات مگر سکتا تھا اگر میں اس کے سامنے اول خان سے ہری چند کی اہمیت کے موضوع پر کوئی بات چھڑتا تو روی کے کان کھڑے ہو سکتے تھے اس کے دل میں ہماری طرف سے ایک بار کوئی شبہ پیدا ہو جاتا تو ہمارے اور اس کے درمیان موجود احتمال کی فضام مجرور ہو سکتی تھی ہمیشہ کی طرح کراچی کی وہ شام بھی خوشکوار تھی اول خان نے اپنی گاڑی کا ائر کنڈیشنر چلانی کے بجائے کھرکیوں کے شیشے اتارے ہوئے تھے جن سے ہوا کے جھوکے اندر آ رہے تھے مجھے امید تھی کہ وہ ہمائے ہری چند کے میدے میں اتری ہوئی رائل سیلوٹ کا نشا تیزی سے گہرا کریں گے اور وہ دورانے سفر ہی کسی مقام پر انٹا غفیل ہو جائے گا میرے ذہن میں اوبرنے والا سوال اپنی جگہ پر تھا اس سے پہلے میں اول خان کے چیرے پر چھائی ہوئی تشویش کے سائد دیکھ چکا تھا مجھے پورا یقین تھا کہ وہ بھی تازہ مہم کے بارے میں مجھ سے کچھ گفتگو کرنے کے لیے بے چہن تھا مگر روی کی وجہ سے خاموش رہنے پر مجبور تھا ہم دونوں کی دلوں کی بڑھاس نکلنے کے لیے ضرور تھا کہ روی جلد از جلد نشے سے مغلوب ہو کر مدہوش ہو جائے کاری زرہ تیز سے لاؤ میں نے ابنی سیٹ میں پہلو بدل کر اول خان سے کہا بیکار ہے اول خان سے پہلے روی بول پڑا ہم رفضار کتنی بڑھا لیں رات گہری ہونے سے پہلے بھٹ شاہ نہیں پہنچ سکیں گے روی کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کی وہ دقل اندازی بلکل بے ساکتا تھی مگر اس کی زبان سے رات گہری ہونے کا ذکر سنتے ہی میرے نگاہوں میں ایک نہایت مایوس کن تصویر گھوم گئی میں سندھ کے اندرونی علاقوں سے بہت زیادہ واقف نہیں تھا مگر اتنا ضرور جانتا تھا کہ ادراباد کے مضافات سے آگے اور سندھ کے سرحدی قصبے عبارو تک میں بودوباش کا دہی انداز بہت زیادہ غالب تھا شہروں اور دیاتوں میں صبح کی سرگرمیوں کا آغاز دلوے آفتاف سے پہلے ہی ہو جاتا ہے اور سورج ڈھلنے کے ساتھ ساری چہل پہلمان پڑھنے لگتی ہیں اور رات کا اندیرہ گیرہ ہونے سے پہلے ہی بیشتر لوگ اپنے اپنے گھروں اور ٹھکانوں میں پہنچ چکے ہوتی ہیں زیادہ رات گئے گھر سے باہر نظر آنے والوں کو ہر شخص شک و شبے کے نگاہ سے دیکھتا ہے ایسے وقت میں کوئی من چلا کہیں کوچائے نوردی کرتے ہوئے پولیس والوں کی نگاہوں میں آ جائے تو اسے بس اوقات سرسری پوچھ کچھ کے بعد کم بز کم وہ رات ہے متلکہ تھانی کی حوالات تمہیں گزارنی پڑتی کہ رویو اور ماروتی کے ساتھ ہری چند کی تلاش کا پروڑیم تیہ کرتے ہوئے میں وقت کے پہلو کو فراموش کر بیٹا تھا رات دس بجے کے لگ بگ بھٹشاہ میں خاموشی اور تاریکی کا راج ہوتا ایسے مہری جن کی تلاش کا مرحلہ مکمل ہونا ممکن نہیں تھا میرا بھی یہی خیال ہے ابل کان نے اس کی تائید کرتے ہوئے مجھ سے کہا دہی علاقوں میں رات بہت جلد شروع ہو جاتی ہے مگر بھٹشاہ قومی شہرہ کے قریب واقع ہے میں نے اپنی بھولی بسری یاداش تازہ کرتے ہوئے کہا پہنس سے دن رات ٹرک اور لاریاں وغیرہ گزرتی رہتی ہیں سڑکوں کی کنارے کی آبادیوں میں تھوڑی بہت رونک رہتی ہے شاید بھٹشاہ میں بھی ایسا ہی ہو رات گئے وہاں کامیابی اور ناکامی کے امکانات برابر برابر ہیں میں نے اپنے دل میں موجود خدشات کے برقص بات چرکنے کے لئے کہا ساری رونک بھٹشاہ والے موڑ سے آگے چوک کے بس اسٹینڈ تک محدود ہوتی ہے پچھل نشست روی نے وضاحت کی ٹرکوں والے بھی اسے ٹکڑے میں موجود ہوتلوں اور مستریوں کی دکانوں پر ہوتے ہیں اسے آگے پیچھے سناٹا ہوتا ہے میرا مجھفرہ مانو تو گاڑی واپس موڑ لو ہم تینوں شہر کے کسی اچھے ہوتل میں نین پوری کر کے صبح موہ اندھیرے نکل جائیں گے ہاری چند کے لئے ایسی کئی راتیں پر بات کی جا سکتی ہیں میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا مجھے معلوم تھا کہ تمہارے میدے میں اتری ہوئی اذکاش تمہیں بستر کی طلب پر مجبور کر دکی ارے مظہر جی اس نے دبے لہجہ میں احتجاج کیا یہ کیا کہہ دیا تم نے بھائیہ جی تو میرے موں پر کہتے ہیں کہ میرے رگوں میں خون کی بجائے الکول کردش کرتی ہے جس دن وہ کم ہوئی میں زندہ نہیں رہوں گا میں پی کر سونے والوں میں سے نہیں ہوں پی لیتا ہوں تو میرے بدن میں زندگی کی ایک نئی لہر توڑ جاتی ہے اور دل میں ولولا جاگ اٹھتا ہے تم کم بولو تو تمہارے لئے زیادہ بہتر رہے گا ابل خان نے اس کی شیخی پر تلخی سے کہا تم میرے محسن ہو جیسا کہو گے کرتا رہو گا روی نے برا منائب بغیر جواب دیا میں چھوپ رہا تم حضر جی کی بات صحیح ثابت ہو جائے گی تازہ اور کھلی ہوا کے جھونکے مجنین کی آگوش میں پہنچا دے گی بولتا رہا تو جاگتا رہو گا ڈنکی باتیں کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے بس اپنی بلانوشی کے بارے میں ڈنگیں نہ مارو میں نے اسے سمجھایا ٹھیک ہے وہ مسال یہاں نہ لہجہ میں بولا تمہیں ہریچند کے بارے میں تشویش ہے اب ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ مجھے بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ تشویش ہے تمہیں کیا تشویش ہے اس کے بارے میں میں نے چونک کر سوال کیا تم سے بہت مختلف ہے تم اسے پکڑ کر سولی چڑھانا چاہتی ہو میں اس کے انجام سے خائف ہوں اس لئے تم ہمیں رات کراچی میں گزارنے کا مشورہ دے رہتی اول خان کا لہجہ کی تلقیب دستور برکرات تھی یہ بات یاد رکھو کہ تم نے ہمارا ساتھ نہ دیا تب بھی وہ اپنے برے انجام کو نہیں ٹال سکے گا حضر جی تم نے میری بات پکڑ لی تمہاری کہی ہوئی بات بہت پہلے میرے ذہن میں جم چکی ہے محضر جی نے مجھے سمجھا دیا ہے کہ اسے بچانے کی کوشش میں میں خود کسی بڑی مشکل میں پڑھ سکتا ہوں بات صرف اتنی ہے کہ وہ ماروتی کا بھائی ہے وہ تمہارا سالہ ہے اس امکچاب پر اول خان اپنی حیرت کا بے ساکتہ اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکا اسے یہ معلوم تھا کہ ماروتی اور ہری چند میں کوئی رشتہ داری تھی مگر مجھے اتنا موقع نہیں مل سکا تھا کہ میں اسے اس کے حقیقی رشتے سے آگا کر سکتا سالہ ہے اس لئے میں نے اس پر آنکھ بند کر کے اعتبار کر لیا اور بھائیہ جی سے کہہ کر اسے حضر آباد کا مینیچر لگوا دیا روی کہہ رہا تھا آدمی اپنوں سے دھوکہ کھاتا ہے دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے نہ ان سے مار کھاتا ہے وہ ماروتی کا ماموزاد بھائی ہے میں نے اول خان کے چہرے کے تاثرات دے کر کہا وہ ماروتی کا اکلوتا کزن ہے تم نے دیکھا تھا کہ وہ اس کے لئے کیسے گڑ گڑا رہی تھی انڈروی بولا چند سانیوں کے لئے گاڑی میں خاموشی چاہ گئی پھر اول خان کی آواز اپری تم نے کیا فیصلہ کیا ہے وہ سوال میرے لئے تھا میں نے بس لمحہ بھر کے لئے سوچا پھر جواب دیا چل پڑے ہو تو بس چلتے رہو وہاں جو ہوگا دیکھا جائے گا مہریچن کے رگ رگ سے واقف ہوں تم دونوں مجھ پر تھوڑا سا بھروسہ کرو تمہیں اس تک پہنچنے کے سلسلے میں تمہاری کافی مدد کر سکتا ہوں اس بار قدر طویل خاموشی کے بعد روی نے پیش کش کی اس سے شنافت کرنے کے سوا تم ہماری کیا مدد کر سکتے ہو اول خان نے سنجیدگی سے پوچھا مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تم لوگوں کے خوف سے بھاگا ہوا ہے یا پولیس والوں کے ڈرس سے روپوش ہوا ہے اس سے کیا فرق پڑے گا سفر جاری رکھنے کا فیصلہ ہو جانے کے بعد اول خان کا موڑ تبدیل ہو چکا تھا وہ لوگ وردی والے ہوتے ہیں تم بغیر وردی والے ہو وہ بہت چالاک آدمی ہیں اسے معلوم ہے کہ پولیس والے کہیں بھی اچانک دھاوہ بول کر اسے پکڑ سکتے ہیں دوسرے دشمنوں کو وہ غنشہ دے کر نکل سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بھٹشاہ کے علاوہ کہیں اور بھی ہو سکتا ہے اس کا اصل ٹھکانہ بھٹشاہ ہی ہے مگر وہ رنگین مزاج ہے دن رات ملنگوں اور فقیروں میں نہیں پڑا رہے گا معلوم ہوتا ہے کہ یہ رنگین مزاج یہ تم سب میں مشترک ہے میں نے ہنس کر کہا روی بھی ہنس دیا بات دراصل یہ ہے مزر جی کہ ناچ گانا ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے پوجہ پارٹ بھی ان کے بغیر ادوری رہتی ہے کم سن اور خوبصورت عورتوں کے اس ناچ گانے میں پنڈتوں اور پوجاریوں کے سبر کا امتحان ہوتا ہے تمہیں معلوم ہے کہ وہ بھی انسان ہوتے ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے سو وہ پی کر پوجہ منڈل میں آتے ہیں منڈلوں میں بھی ان کی پیشانی پر تلک اور نظروں میں شراب کے مستی ہوتی ہے انہیں دیکھ دیکھ کر ہم جیسے عام آدمی بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں اب تو یہ سب چل پڑا ہے پھر سے مندر تک ہم سب سیکھے سکھائے ہوتی ہیں اس لئے ہمیں پرمنٹ سے سرکاری داموں پر ملتی ہے بیشارے مسلمانوں کو بلیک سے خریدنی پڑتی ہے یہ نہ بھولو کہ تمہاری اصل آمدنی اسی بلیک سے ہوتی ہے اول خان نے اپنی دانست میں تنز کیا میں نے کب اس دن انکار کیا روی نے جھڑ سے جواب دیا مسلمان یہ گن ہم سے سیکھتے ہیں آئی سارے مسلمان تمہارے جیسے ہو جائیں تو ہمارے دولت سے زیادہ دن ہمارا ساتھ نہیں دے گی اس لئے تو میں کہتا ہوں کہ اکھنڈ بھارت بھکواس ہے ہمام کے بیچ میں کھڑی دیوار گرا دی گئی تو پھر کسی کو کسی کی شرم نہیں رہے گی یہ دھندہ ختم ہو جائے گا ہم بھوکو مر جائیں گے مجھے یہ سن کر دکھ ہوا میں نے کہا تمہارے سوچ بہت محدود اور چھوٹی ہے ارے محضر جی میں بھی بڑی بڑی باتیں بنا سکتا ہوں مگر تمہیں اپنا کہا ہے تو اس لئے دل کی بات بتا رہا ہوں ہر انسان کے لئے پیسہ دنیا کی سب سے اٹل حقیقت ہے دنیا میں لوگ دو پیسے ایک روزگار کے لئے گھر بار بال بچوں اور ماں باپ تک کو چھوڑ کر سمندر پار چلے جاتے ہیں ہم تو گھر کے گھر میں بیٹے ہوئے ہیں اور بس دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے روزگار کو پاکستان کے صدقے قائم و دائم رکھے اس کے وہ الفاظ تنزیہ بھی ہو سکتے تھے لیکن اس کا لب و لہجہ تنزو استضاء سے یکسر آری تھا مجھا اندیشہ ہوا کہ اول خان اس کے حقیقی مفہوم کو سمجھے بغیر بھڑک نہ اٹھے میں فورا نہیں بول پڑا تم خدا کو کف سے ماننے لگے اوہو میری ٹوکنے پر اس نے سنبھل کر کہا یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اس لئے خدا کا نام لے رہا ہوں دراصل یہ ماحول کا اثر ہے ہم سلام کرتے ہیں مسلمان اس کا جواب دیتے ہیں ایسے بھلے لوگوں سے میل جول میں ہم خدا کا نام لینے لگے ہیں مگر جب بھی ہم خدا کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بھگوان کا تصور ہوتا ہے بھائیہ جی بہت کٹر ہیں وہ رام اور بھگوان کے سوا کچھ اور نہیں بولتے یہ منافقت ہے کہ تم زبان سے کچھ اور کہتے ہو اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے تم سے تو تمہارا بھائیہ جی اچھا ہے کہ دل کی بات ہی زبان پر لاتا ہے تمہاری طرح کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اول خان اس کی طرف سے پھر کچھ بھی دکایا یہ منافقت نہیں یقین کی بات ہے عزر جی اس نے زور دے کر کہا جو بھی اسے پکارتا ہے اس یقین سے پکارتا ہے کہ وہی سب کچھ بنانے اور بگاڑنے والا ہے اس کے سامنے سب چونٹی سے زیادہ بے بس ہیں اسے گارڈ خدا اللہ رام یا بھگوان کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائیہ جی تو جنونی آدمی ہے جو بات ان کی موٹی اکل میں سما جائے وہ سب سے زیادہ صحیح ہوتی ہے اس بارے میں اپنی زبان بند رکھو اول خان اس کی ملحد دانہ تعویل سن کر سختی سے بولا اپنی من تک اپنے پاس رکھو ہمارے یہاں اللہ کا تصور بہت صاف سترا اور کھرا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ایسا اکیلا ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہے نہ شریک یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہاری ہر بات کی تان بھائیہ جی پر آ کر کیوں ٹوٹتی ہے اول خان کے خاموش ہوتے ہی میں نے موضوع بدل دیا تم جگدیج کو برا بھلا کہتی ہو اور ہر بات میں اس کی مثال بھی لے آتے ہو جیسے وہ تمہارے دل و دماغ پر چایا ہوا بھائیہ جی سنکی اور جھکی ہیں مگر گھر کے بڑے ہیں باپ کے مرنے کے بعد مجھے تو پالا بھی انہوں نہیں ہے میں ان کا نام کھرچ کر کیسے نکال سکتا ہوں ان سے میرا اصل اختلاف ماروتی کے وجہ سے ہوا تھا وہ اسے پسند نہیں کرتے جگدیج کو تم پر اپنی پسند مسلط کرنے کا کوئی حق نہیں ہے شاید وہ تمہیں آج بھی بچہ سمجھتا ہے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ان کی بیوی یعنی بھابی ان سے دگنی موٹھی اور بد شکل ہے شاید وہ ماروتی کے وجہ سے احساس کم تری میں مطبلا ہو گئے ہیں اور کسیانی بلی کی طرح ہر وقت کھمبا نوشتے رہتے ہیں ماروتی کا انتخاب کرتے ہوئے تمہیں خیال رکھنا چاہیے تھا کہ جگدیج کے دل پر کیا کچھ رہ گی میں نے ہنس کر کہا تم جانتے ہو کہ ماروتی کتنی ملنسار و خوش مزاج ہے جو ایک بار اسے مل لیتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے اس نے بھائیہ جی کو عزت دینی کی بہت کوششیں کی مگر انہیں گھر کی عزت راس نہیں آئی وہ واقعی بہت اچھی اور پیاری عورت ہے مگر میں ایک بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس کے بارے میں تم بہت کھلا زین رکھتے ہو پر نہ اسے یوں ہوتل میں اکیلا چھوڑ کر نہ آتے ہوتل میں ہر رنگ کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں گھر کے پچھلی دیوار پھان کر بھاگنے کے بعد بھی وہ رات بھر اسی ہوتل میں ٹھہری تھی اور وہیں تو ان سے ملی تھی تم خود بتاؤ کہ اس نے تمہیں کیا تکلیف پہنچائی کیا تمہیں اس سے کوئی شکایت ہے اس کا وہ سوال اس قدر دلے رانہ اور براہ راست تھا کہ میں ماروتی سے ہونے والی اس ملاقات کا تصور کر کے چند لمحوں کے ریسٹ پٹا گیا یہ بات میرے وہموں گمان میں بھی نہیں تھی کہ ماروتی نے اپنے شہر کو اس حد تک بتا دیا ہوگا مجھ اس بیچاری سے کیا شکایت ہوگی وہ تو ہر قیمت پر تمہیں معافی دلوانے کے لیے بیچین تھی وہ جواب دیتے ہو میں سوچ رہا تھا کہ روی مہن کو ماروتی پر واقعی اندہ احتمال تھا یا پھر وہ ایک بحص اور بے غیرت شہر تھا اس سے کسی کوئی شکایت نہیں ہوتی وہ بہت حوصلے اور دلوالی عورت ہیں جب تک وہ خود نہ چاہے کوئی غیر مرد اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اسی بھروسے پر میں نے اسے آج پھر ہوتل میں چھوڑ دیا عورت اور قسمت ان دو چیزوں کو آدمی زبردستی اپنے قابو میں نہیں کر سکتا یہ مقدر والوں پر خود میربان ہوتی ہیں اور جب روٹ چاہیں تو انہیں منانا نممکن ہوتا ہے اس کی کھلی کھلی باتوں سے مجھے حوصلہ مل رہا تھا میں نے کہا میں ماروتی کی بات نہیں کر رہا میں ایک عام سی بات کر رہا ہوں کہ عورت کو آزادی مل جائے اور اسے رازداری کا یقین ہو تو پھر اسے بہکنے میں دیر نہیں لگتی تم نے عام سی بات کیا مگر میں ماروتی کے بارے میں کہتا ہوں کہ اگر وہ مجھ سے خوش نہیں ہے اور بہکنا چاہتی ہے تو پھر بہک چاہے میں اس کا پیچھا نہیں کروں گا تمہاری بات الگ ہے مگر مرد عام طور پر خرج آئی ہوتے ہیں خود میری کئی لڑکیوں سے دوستی آئے میں اس بارے میں زیادہ سوچنے کا قائل نہیں ہوں ماروتی کے دل میں میرے لیے پیار ہی پیار ہے جس دن اس میں کمی آئی مجھے خود علم ہو جائے گا مجھے سارا ڈر بھائیہ جی کی زبان کی طرف سے رہتا ہے وہ غصے میں آپے سے باہر ہو کر ماروتی کو ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں کہ میں لرز جاتا ہوں ان کے زند میں آ کر ماروتی نے کوئی انتقامی قدم اٹھا لیا تو میں زندگی بھر بھائیہ جی کو معاف نہیں کروں گا وہ میرے بڑے بھائی ضرور ہیں مگر انہیں میری زندگی سے کھیلنے کا کوئی حق نہیں ہے وہ نیرا احمق تھا اور اپنے تصورات کے دنیا میں کھویا ہوا تھا اسے یہ علم ہی نہیں تھا کہ وہ جس گھڑی سے ڈر رہا تھا انتقام تھا اس لئے روی اپنے گھر کو لگ جانے واری عیساق کی تپش کو بلکل محسوس نہیں کر سکا تھا مگر شاید ماروتی نے جگدیش کو کسی طرح جتا دیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا تھا روی کی سوچ واضح تھی مگر اس کا تردد میرے لئے ناقابل فہم تھا میں نے ہر سے پوچھا تمہارے دل میں ایسے بھیانک اندیشیں پل رہے ہیں تو تم کوئی قدم کیوں نہیں اٹھاتے تمہیں کس کڑھی کا انتظار ہے بھائی جی ماروتی پر گرجتے برستے ہیں تو پہلے اس کی آنکھیں نم ہوتی ہیں پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی ہے مجھے معلوم ہے کہ اس کی آنکھوں سے بینے والے آنسوں میں اس کے دل کے ساری قدورت دھلچاتی ہے جس دن اس کی آنکھوں میں آنسوں نہیں آئے اور اس نے بھوکی شیرنی کی طرح بھائی جی کو کھورنا اور جواب دینا شروع کر دیا پھر اپنی زبان بندی ختم کر کے بھائی جی کی طویعت صاف کر دوں گا مجھے یاد آیا کہ جب بھائی جی نے میرے اور اول خان کے سامنے ماروتی کی تزلیل کی تھی تو وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس سے مقابلہ پر تل گئی تھی اس کی آنکھوں میں زرہ بھی نمی نہیں آئی تھی اور جگدیش اسے بمشکل اندر لے جا سکا تھا اپنی بیوی کے بارے میں روی مہن کے سارے اندازے سو فیصد درست تھے خرابی یہ ہوئی تھی کہ اپنی زنگی کے ایک فیصلہ کن موڑ پر وہ خود موجود نہیں تھا بلکہ خود کو قانون کی آئین گریف سے بچانے کے لیے شہر کے کسی گمنام گوشے میں دھگا ہوا تھا روی کے جواب پر گاڑی میں خاموشی چھا گئی میری طرح اول خان بھی مہنوں کے خاندان پر خاموشی سے نازل ہونی وال تباہی کے بنیادی سبب سے واقف ہو چکا تھا اور ہونٹ بیچے ٹرائیونگ میں مصروف تھا میں خود اس کہانی کا ایک کردار بننے پر مجبور کر دیا گیا تھا اس لیے میں نے گہری دل سسپی کے ساتھ روی مہن کو قریدا تھا اس عمر میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ روی اپنی بیوی کے بارے میں بہت زیادہ پورا اعتماد اور آزاد خیال تھا مگر پھر بھی ماروتی نے برائے راست اسے دغا نہیں دیا تھا اس گھر کو گھر ہی کے سب سے بڑے اور شاید سب سے روشن چراغ سے آگ لگی تھی اول خان نے اس بارے میں میرے تجسس کو بھاپتے ہوئے درمیان میں دخل اندازی نہیں کی تھی لیکن روی کی گفتگو سے سامنے آنے والے حقائق کے چھٹکے سے سنبھلتے ہی اسے ہری چند یاد آ گیا تو انہیں بلا وجہ ہمیں اپنی گھریلو باتوں میں اُلچا لیا ہری چند کی بات اس کی رنگین مزاجی تک آ کر رہے گی اول خان نے گردن کو قدریں موڑ کر کہا اس وقت بھی اس کی پوری توجہ سڑک پر مرکوز تھی ہاں میں کہہ رہا تھا کہ وہ پولیس کے ڈرد سے بھاگا ہے تو پھر ملنگ بن کر بھٹ شاہی میں چھپا رہے گا روی کو فوراں ہی اپنی بھولی ہوئی بات یاد آ گی اور اگر وہ تمہارے ڈرد سے رپوش ہوا ہے تو دن میں مزار کے آس پاس بڑا رہتا ہوگا اور راتیں حالہ کی کسی بننام عورت کے گھر گزارتا ہوگا حالہ شہر کے مقصود پچھلے حصے میں ذرا سی میند کر کے اسے تلاش کیا جا سکتا ہے حیرت ہے کہ یہ بات تم کہہ رہے ہو حالکہ تم ہمارے خوف سے اپنے گھر سے نکل کرے اس طرح فرار ہوئے تھے جیسے موت تمہارا پیچھا کر رہی ہو آج کی پوزیشن کو بھول کر اس وقت کے بارے میں سوچو اور اندازہ لگا لو کہ ہری چند کا کیا حالوں کا میں نے کہا